موسیقی موسیقی ایک بار پھر آپ کو میربزیشان کی طرف سے بہت بہت کچھ شام دید یقین انہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج ساؤت افریقہ اور پاکستان کے درمیان پہلا میچ ہونے جا رہا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ٹیم کس طرح سے ریسپونس کرتی ہے کیونکہ دوپہر میں یہاں پر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بس ایک خدشہ یا آپ کہہ لیں کہ ایک طرف سے خدشہ تھا دوسری طرف سے ایک بڑی پوزیٹیوٹی کا اظہار تھا کہ بابر آزم آج کوئی بہت بڑا سکور کرنے جا رہے ہیں تو اس طرف بھی نظریں ہوں گے تمام لوگوں کی دیکھنا یہ ہے کہ آج بابر آزم سپیشلی ان کا ایک امتحان ہے ساؤت افریقہ ان کے لیے نسبت انتنی مشکل نہیں ہے لیکن وہ اس کو کس طرح سے بھرپور فائدہ اٹھا پاتے ہیں یا نہیں اٹھا پاتے ہیں ان تمام موضوعات پر ہم باچت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور چیمپیونس ٹوفی کو بھی مدد نظر رکھیں گے میرے ساتھ موجود ہیں سپورٹس آنکر سپورٹس جرانلیسٹ آپ کے فیوریٹ امران سوہیل صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم السلام میرہب ٹک ٹاک الحمدللہ امران صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج ساؤت ایفریکہ اور پاکستان کے درمیان پہلا ماچ ہونے جا رہا ہے تقریباً رات کو نو پجت ہوئے وہ پاکستان ٹائم کے مطابق شروع ہو جائے گا تو expectations کیا ہیں predictions کیا ہیں پاکستان پہلا ماچ ٹی ٹوینٹی اپنے نام کر لے گا Unprotectable Unprotectable It's a very easy answer by the way وہ اس لئے کہ ہم یہی easy answer ہے ہمارے لئے کیونکہ پاکستان کی ٹیم کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں جیت جائیں گے ہاں ہار جائیں گے یہی کہہ سکتے ہیں Unprotectable کیونکہ یہ بہت آسان ہے کہ ہم یہ پرڈیکٹ کر سکے کہ پاکستان ٹیم کا کچھ پتہ نہیں کب کیا کر دے لیکن اگر South Africa کی بات کر رہے تو South Africa in South Africa is very strong کیونکہ ان کا دو جو شوبے ہیں وہ بہت تکڑے ہیں سب سے پہلا ہے فیلڈنگ outstanding فیلڈنگ سائیڈ وہ بیٹنگ کریں بولنگ کریں وہ ایک الگ پارٹ ہے لیکن وہ فیلڈنگ میں 20-25 رنز بچا جاتے ہیں تو تی ٹوینٹی پرکٹ میں یہ بہت ہی افیکٹیو رنز ہوتے ہیں تو ایک دو اچھا کیچ پکڑ لیں اور پھر رن آؤٹ کر دیں تو یہ ان کو ہمیشہ سے جب سے South Africa کی کرکٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہی ایڈوانٹی South Africa کو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر فیلڈنگ سیکھ نہیں ہے تو South Africa سے سیکھیں South Africa کی طرف دیکھیں تو بابر آزم کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے آج کہ اس کو پھر سے بتانا ہے کہ وہ اکیٹی ٹوینٹی کا پلئیر ہے یا نہیں کہ زبردستی کو صاحب ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ زبردستی کو صاحب ہے اور جس طرح سے آپ کے پاس ینگسٹرز مسلسل چلے آرہے ہیں آپ کو ینگسٹرز کے ساتھ ہی جانا چاہیے ہاں بابر کو South Africa کے خلاف تو ینگسٹرز کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں ابھی تو ہم نے زمبابوے سیریز ہم نے دیکھی ہیں جس میں ایک میچ ہم ہارے بھی ہیں زمبابوے کے خلاف میرے پاس آپشن ہے بڑی شیمپنز گاب پر من آف دی میچ ہے اچھا اس پر بڑی طویل بحث ہوئی ہے اس ٹاپک پر ہم باقاعدہ طور پر واپس آتے ہیں لیکن پہلے ہم پچھلے ٹاپک پر ہی نظر تھوڑی ڈالیں بابر آزم دیکھیں میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا انہیں ہونا چاہیے تھا ان کو یہی پر پروف کرنا ہے کہ وہ بابر آزم کیوں ہیں کیوں ان کے بارے میں لوگوں کو اتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں میں انہیں ٹی ٹوئنٹی کا پلیئر ہی نہیں مانتا دو پلیئر بہت غلط ہے کیونکہ جس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اس کو آسانی سے کپتان بنا دو وہ ٹیم میں جگہ بن جائے گی آپ کو لگتا ہے ماضی میں جتنے کپتان بنے اسی وجہ سے بنے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے ماضی میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے جس کو ٹیم سے نکالنا ہوتا تھا اس کو ایسی سیریز میں ڈال دیتے تھے کہ وہ اس کا کیریر ختم ہو جاتا تھا میں حراش علیتی صاحب لیجنڈ ہیں ان کو انہوں نے ماضی میں کپتان بنایا وہ غائب ہو گئے آمر سویل صاحب کو کپتان بنایا غائب ہو گئے بہت ساری ایسا نام ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر میں تھوڑا سا سرچ کروں آپ کہنے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کپتانی میں ہر بندہ چھپ جاتا ہے کیونکہ دیکھیں کپتان ہے تو لیڈ کرنا ہے لیکن جب آپ ساؤتھ افریقہ جیسی کنڈیشنز میں جاتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے فیوچر پلان بنانا ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں سب کے سامنے کہ ہم اپنا فیوچر پلان بنا کے چل رہے تو سلمان علی آگا کہاں جیسے میں یہ کہنتا ہوں کہ چیمپئنس کپ میں افتخار کہاں سو یہ بہت ایک کی پوائنٹ ہے کہ آپ دو سے تین پلیئر ایسے زبردستی ٹیم میں ڈال دیتے ہیں یا سے فارسی آپ کے پاس برداش نہیں کر سکتے کہ اتنا زیادہ پریشر ہے آپ کے پاس کہ آپ کو کھلانے ہی کھلانا ہے اس کو یا پھر آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں کہ کسی کی جگہ ختم کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے زیادہ والد پوائنٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی کی جگہ ختم کرنے کے لیے کسی ایسے بندے کو کپتان بنے آ رہے ہیں کہ اس کی جگہ نہ بنے اچھا آپ کے خیال سے ٹی ٹوینٹی کا کپتان کون ہونا چاہیے تھا دیکھیں میں اگر کپتان ہوں تو میں ویری ویری ینگ حالانکہ میں ان کے اگینس تھا میں سائم ایوب کو کپتان بنوں کیوں کیونکہ دیکھیں سائم ایوب کی ایج کم ہے اگریسیو ہے اور جس طرح سے وہ سوچتے ہیں تیز کرکٹ کے بارے میں اور آپ کو چاہیے بھی اس طرح کا کپتان کیونکہ جو کپتان اب میں چھوٹی سی بات بتائیں آپ کا کپتان جو ہوگا اویسلی جو لیڈ کرتا ہے اسی کو لوگ فالو کرتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ بہت اگریسیو سوچتا ہے یا تیز دماغ کا بندہ ہے آپ نے سلمان اگلی آگا کو رکھ لیا جو کہ جس کا تی ٹونٹی میں جو کرنٹ رنڈرٹ پچھنے دو چار میچز میں بات کرو تو شاید فورٹی یا تھٹی ہوگا اس سے بھی کم ہوگا ایک سو تیس نہیں صرف تیس چالیس تو آپ یہ سوچیں کہ اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ کیا سوچیں گے کپتان اگر پرفارم نہیں کرتا ہم کہتے ہیں کپتان خود نہیں کر رہا تو باقی کیا کریں گے جب آپ سلمان ایلی آگا کو کپتان بنا رہے ہیں اور اس کے پیچھے پھر یہ سوچ رہے ہیں سائم ایوب کا یہ ہے کہ وہ جو ٹونٹی کی ریکوائرمنٹ ہے شورٹس کی ہم نو لک شورٹ پر بڑا ہم نے اتراز گیا کہ نو لک شورٹ جو ہے وہ مارتا ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ ٹیس میچ میں بھی مار دیتا ہے ہاں ٹیس میچ میں اس طرح کے شورٹ نہیں چلتے بات ٹی ٹونٹی اور ونڈے کے اندر اس کی جگہ بنتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر میں اگر فیوچر پلاننگ کروں آنے والے تین سال ہوگی تو میں کہوں سائم ایوب کو آپ ونڈے میں بھی کپتان بنا دیں آپ اس کو ٹی ٹونٹی میں بھی کپتان بنا دیں یہ بہت bold decision ہے لیکن یہ decision ایسا ہے لیکن دیکھیں this is your decision ہر کسی کے اپنی رائے ہوتی ہے میں اگر اس کے اوپر اپنا opinion دوں تو میں یہ سمجھوں گی کہ سائم ایوب کو ہم آلیڈی بہت موقع دے رہے ہیں اور کپٹینسی is something else آپ کی performance ایک طرف ہے آپ کی کپتانی ایک طرف ہے شرما بہت سارے matches میں نہیں perform کرتے ہیں لیکن ان کی کپتانی بہت شاندار ہوتی ہے آپ کی ٹیم میں میں دو تین نام بتا دیتا ہوں شاہین شاہ فریدی کنٹروورشل آپ ان کو کپتان نہیں بنا سکتے وہ بنا دیا نا سب نے مل کے کہ یہ گروپنگ کرتا ہے یہ تو آپ کو میں اس ٹاپک پر آنگا تو پھر لمبا ہو جائے گا شاہین کا تو اس میں گروپنگ میں دیکھیں وہ تو بابا رازم کی طرف سے کہا گیا تھا کہ لابی بن رہی ہے لابی کا الزام پر رزوان پر بھی ہے شاہین کے جو اس سائیڈ والا گروپ ہے وہ ایک بہت influence کرتا ہے پھر منا منو کے رزوان کو کہا کہ تم ان سب کو کنٹرول کرو کیونکہ تمہارے لینگویج کے لوگ ہیں تو تمہیں انہیں مناؤ لیکن دوسری طرف اگر میں پھر فیوچر کپٹن دیکھتا تھا ہمیں نسیم شاہ کو دیکھتا تھا نسیم شاہ بھی نہیں میں پرسنلی ٹی ٹوینڈی کا کپٹن اگر آپ مجھے پوچھیں گے تو میں شاہین میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں ایک وقت آیا تھا کہ نسیم شاہ کے بارے میں کپٹانی میں سوچا جا رہا تھا اچھا دو سال پہلی کی بات ہے جب آپ کو یاد افانیستان کے خلاف اس نے میجت وایا تھے چکے مار کے شارجہ کے اندر سو میں بھی اسیا کپ کی بات ہے دوہزار بائس کی بات ہے سو لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا یہ بڑا پلیئر ہے بڑے ڈیسیزن لیتا ہے دلیر آدمی ہے تو کپٹان تو دلیر چاہیے ہوتا ہے لیکن ون بائی ون آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کنٹروبرشل ہوتے گئے جو لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ کی گھڈ بک پہ نہیں ہوتے آپ کے دوسرے لوگوں کی گھڈ بک پہ نہیں ہوتے وہ آپ کیپٹن کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتے آپ فخر کی بات کر لیتے ہیں اور مجھے بتائیں کہ فخر کو آپ ٹیم سے باہر رکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کی ٹیم کو لیڈ کر سکتا تھا نیچے سے آپ کا بوجھ کم کر سکتا تھا سینئر بندہ تھا آپ اگر اس کے دپارٹمنٹ میں دیکھیں حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ چیمپنز کپ میں اس کو کپٹان ہونا چاہیے کیونکہ آپ اگر اس کی ٹیم جیتی ہے تو آپ کنسیڈر کرتے ہیں اس کو لیکن آپ اس طرح کے ڈیسیجن نہیں لے رہے ہیں دیکھیں امران میں پرسنلی رسلا میں نے پہلے بھی کہا کہ میرے مطابق ٹی ٹوئنٹی میں اگر کوئی کیپٹن اچھا بن سکتا ہے تو وہ شاہین بن سکتا ہے کیونکہ شاہین نے لاہور کلندرز کی بھی میں بات کر رہا ہوں وہ بن سکتا ہے پر اس کے لیے وہ محول نہیں بنایا جا رہا اس کو بننے نہیں دیا جا رہا بننے نہیں دیا جا رہا یہ زیادتی ہے سائم ایوب اب دیکھیں کتنے کانٹرویشن لوگ ہوگئے آپ کی ٹیم کے اندر بابر شاہین نسیم اب رزوان رزوان بھی ہیں رزوان بھی ہیں لیکن کہا گیا ہے کہ رزوان کی سائیڈ پہ یہ لوگوں کو سمجھا لیتا ہے اچھا پہ فخر زمان فخر زمان ان کا اپنا ڈریکٹ جو معاملہ جو پی سی بی کے ساتھ وہ ابھی جو آج خبر کھل کیا یہ میں تو بلکہ ہم نے پچھل پرگرام میں شاہد بات کی تھی بیٹھے ہوئے آکیب جعوید نے جو ڈیسیجن لیا تھا تو میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا وہ ڈیسیجن کیوں لیا انہوں نے کیونکہ انہیں نوکری کرنی ہے جب آپ نوکری بچانے ہی ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے جتنے امرزی دل کے قریب ہوں آپ اڑا کر رکھ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں میں رہوں باقیوں کی دو خیر اور بھی آ جائیں گے چلے خیر ہمارا آج پہلا میچ ہے اور ہم بہت نیک تمنائے رکھتے ہیں اور خاصی انتظار بھی اس چیز کا ہمیں ڈیفینیٹلی رہے گا کہ آج بابر آزم کتنا سکور کرتے ہیں صرف بابر آزم نہیں پوری ٹیم کو سکور کرنا ہے اور میں یہی بات کرتی ہوں ہمیشہ سے کہ آپ کا بابر پچاس کرے بابر بیس کرے بابر دس کرے لیکن سکور آپ کا جو ہے وہ آپ کی میچ ویننگ پرفارمنس کنسیڈر ہونا چاہیے پرسنلی ہمیں کسی کا سکور کیوں اب دیکھیں آج ہزوان کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے آگئے ہیں ایک ایز ایک کیپٹن واپس آگئے ہیں اگر وہ ایز ایک کیپٹن واپس آگئے ہیں تو وائے سلمان علی آگا پھر بھی اس ٹیم کے اندر ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پلائنگ سائیڈ میں بھی ہوں گے چیکی کچھ تو ہے نا کہ ان کو ہر جگہ پر شامل کیا جا رہے ہیں دو وکٹ کیپر کے ساتھ جا رہے ہیں یہ صرف بیٹسمن کھلتا ہے محمد رزوان کہیں پر ہوں گے تو پھر کوئی دوسرا ویکٹ کیپر تو سوچا بھی نہیں دیکھیں عرفان خان نیازی ہیں عمیر یوسف ہیں سیم عیوب ہیں طیب طاہر ہیں یہ آپ کے اوپر ہی میرے حساب سے گیارہ پورج ہارس ٹوپ مست ٹرین ہوں گے مست ٹرین ہوں گے اس کے بعد ہم شاہین شاہ فریدی مست ٹرین ہوں گے تو میرا خیال دو فاسٹ بولر ہوں گے اور اس کے بعد آپ آل راؤنڈر کے ساتھ جائیں یہ کوئی ساؤتھ افریقہ کے اندر آپ کو تیسر فاسٹ بولر تو لے کے جانا ہے نا اصل میں سلمان علی آگا کو ایک آل راؤنڈر کنسیڈر کیا جا رہا ہے مگر میں اپنے طور ایک بات سوچ رہی ہوں کافی دنوں سے کہ سلمان علی آگا کے ساتھ کہیں شاداب والا کام نہ ہو جائے کیونکہ یہ ایک وحی طرز چلتی جا رہی ہے میں آپ کو یہ بات دوں شاداب ہنڈر پلس بیٹر سلمان علی آگا سو درجے اچھا اس سے تو کیا آج وہ رہے ہیں مطلب آج دیکھیں آج ہم انہیں ٹیم میں بھی نہیں سوچتے ہیں اگر میں اس کا پیک بھی دیکھنا ہوں اگر میں اس کو ڈاؤن ٹائم میں بھی دیکھو پھر بھی سلمان علی آگا سے اچھا ہے سلمان علی آگا کو آپ پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آرہی شاید مجھے کرکٹ نہیں آتی یا مجھے سمجھ نہیں ہے یا باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کرکٹ کی سلمان علی آگا ایک ایک سلو سٹارٹر پلیئر ہے اور ٹی ٹوئنٹی کے اندر سلو سٹارٹر نہیں چاہیے آپ کو وہ تو پہلی بال سے چھکا چاہیے آپ کو اگر آپ نے آگے دس گین کھیلنے ہیں اور دس گین چک کرنے کے آپ کے بلے بل لگ رہا ہے تو اٹ مینز کہ پھر کچھ پیچھے غلط چل رہا ہے تمہارے کچھ غلط چلا رہا ہے کچھ کو چھپا رہا ہے چلیں اس کو ہولڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیونکہ جب تک ہم لوگ اس کے پر دوبارہ ڈسکشن کریں گے تو مائچ کے ریزلٹ سامنے آچکے ہوں گے یہ مائچ ختم ہوگا ہے تو مائچ میں پتہ چل جائے گا ہم کل اس پر بات کر سکیں گے بڑھتے ہیں چیمپئنز کپ کے اوپر آج ہمارے ساتھ دوپہر میں موجود تھے سلمان قادر صاحب اور گریٹ عبدالقادر کے بیٹے ہیں اور وہ اس وقت اپنا ایک لب بھی چلا رہے ہیں ان کا اپنا وہاں سے لوگ بہت سارے نکلتے ہیں نسیم شاہ وہاں سے نکلے بلکل اور ہم اگر دیکھیں کہ میں نے اپنے طور ایک بات کی کہ ہم چیمپئنز کپ کے اوپر اب چیمپئنز کپ میں کیا ہوا اس پر ہم بعد میں آتے ہیں لیکن چیمپئنز کپ کو ہم نے کروایا ہمارا ایک سے ڈیڑھا ارب روپیہ اوپر ہمارا لگ گیا دو ارب روپیہ کے تریمی لوجسٹکس لگا لیں پھر آپ باقی سارے جو بھی تمام انتظامات ہیں پھر آپ کے منٹورز کی فی اس کے بعد اب بھی پھر سے ہم اب یہ ٹی ٹوئنٹی کا جو چیمپئنز کپ ہم کروا رہے ہیں تو کیا یہاں پر ایک دیکھ کر کھلاڑی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہی سے اٹھا کر ان کو دوبارہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ آپ وہی پیسہ وہی اربوں روپیہ آپ اکیڈمیز کو دیں کلپس کو دیں آپ ان جگہوں کو دیں جہاں جو گراس روٹ لیول ہے ان منٹورز کو آپ وہاں پر لگائیں یہی سرفراز احمد جب کسی اکیڈمی میں جا کر بچوں کی ٹریننگ کریں گے یہی وقار یونس صاحب جو کسی کلپ میں جا کر جب چکر لگائیں گے وہاں پر جو ایک رش ہوگا جو لوگوں کے لیے ایک انسپیریشن ہوگی کہ وقار یونس ہمارے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے تو کیا ٹیلنٹ وہاں سے نہیں نکلے گا جی میرب آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاکستان کے اندر جو سابق ٹسٹ کرکٹرز ہیں ان کا جو منٹلی لیول ہے یا کلچر کیا لیتے ہیں ہمارا کیا ہے سینئر پلیئرز کا کلچر یہ ہے کہ آپ نے دو عرب کی بات کی دیڑھا عرب کی تیس کروڑ روپے ایک سال میں تیس کروڑ روپے ایک سال میں بہت بڑی رقم ہوتی ہے ایک حصہ ہوتا ایک کروڑ روپے کا وہ تو آپ کے لے جائیں گے منٹور جو منٹور جو جانا چاہیے جو آپ نے بات کی کلبز کو دینے چاہیے آپ دیکھیں ریجنز آزاد نہیں ہے آپ کے سب سے جو بڑی جو پین پرابلم ہے آپ پر ریجنز آزاد جب تک نہیں ہوں گے وہ تب تک کلب لیول کے پلیئرز کو اپنی ریجنز کی ٹیم میں نہیں ڈال سکتے وہ زیادہ سے زیادہ ڈسٹرک کی ٹیم بناتے ہیں جیسے ڈسٹرکس کے اندر ٹیمیں بنتی ہیں جیسے آپ نے کہا اکیڈمی سے آتے ہیں یہ جو اگر میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں صرف منٹورز کا ہی تیس کروڑ روپے اگر ان کلبز کو بھیج دوں ایک سو سے زیادہ کلب ہے لاہور کے اندر اگر آپ فی کلب کو سال کا دس لاک یا پر منت لاک روپے دے دینا تو یہ اتنی بڑی کونٹرپیشن ہوگی کلبز کے لیے اتنی بڑی کونٹرپیشن ہوگی میں کہتا ہوں آپ کو پلے ڈھونڈنے ہی نہیں پڑیں گے آپ کو کوچز نہیں لگانے پڑیں گے کیوں کہ جب ایک آرگنیزر کی جیب میں فرض کریں ایک میچ گراؤنڈ فی میں آپ کو بتاتا ہوں فرض کریں مجھے ایک ریس کورس کا گراؤنڈ ہے اس کو بک کرنا ہے تو اس کی گراؤنڈ فی ہے پانچ ہزار روپے اگر ہفتے میں چار میچ مہینے میں چار میچ کھیلتا ہے تو اس کو بیس ہزار روپے چاہیے گراؤنڈ بکنگز کے لیے اور اس کو بال ایک آتا ہزار روپے کا اس کو چار بال چاہیے پچیس ہزار روپے ہی ہے باقی وہ کچھ سمان لے گا کہیں لگائے گا پلیئرز کے لیے کچھ تھوڑا بہت رینج کرے گا کوئی ہلکا پلیئر ہے اس کو سمان لے دے گا ایون کہ پاکسین کرکٹ بورٹ کو تو یہ چاہیے کہ آپ کم از کم کو دو دو تین تی چار کٹ بیک جس میں پلیئرز کا سمان ہو وہ کلبوں کو دے دیں آپ نہ دیں پیسہ آپ کو لگتا ہے کرپشن ہو رہی ہے لوگ پیسہ کھا جائیں گے آپ سمان اٹھائیں تو پیسیلٹیز مہیا کر دیں وہی نا اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریجن کے اندر بھی تھوڑی اسی چیزیں بگاڑ پیدا کرتی کیونکہ ایک کلمی یہ ہے کہ لاہور کے اندر اگر فرص کریں 134 کرکٹ کلب ہے تو 134 کرکٹ کلب کے اندر 134 گراؤنڈ بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اب میں لسی سی کی بات کرنا تو لسی سی کے اندر پانچ کلب جو ہیں وہ پیکٹس کرتے ہیں اٹھائیم وہ ایک تو گراؤنڈ کبھی بڑا گرک ہو جاتا ہے برا حال ہو جاتا ہے کیونکہ ہزاروں بچوں نے جب ایک ہی گراؤنڈ کے اندر کھیلنا ہے تو اس کا آؤٹ فیل خراب ہو جاتا ہے میں آپ کو کلب گناتا ہوں پی اینٹی جب خانہ جو اس پہ لیجنڈ پلیئر کپتان آکے وہاں بہت زیادہ کھیلے جس پہ علیم ڈیار صاحب جو ہے آپ کے لیجنڈ امپائر ہے وہ وہی پر کھیلے ازر زیدی صاحب ان کو لیڈ کرتے تھے پاکستان کے منجر ہے عبدالقادر کرکٹ اکیڈمی وہاں پر بابر آزم کی شائننگ وہاں پر ساری شائننگ نہیں ان کی دوسری اس کے بعد پھر شیپ اکیڈمی ہے پھر ایک دو اور کلب ہے وہ سارے وہی کھیلتے ہیں میں لاہور سے منٹو پارک کی آج میں بات کرتا ہوں لوگ ہمیشہ آپ کو بتاتے نہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے ٹیلنٹ کتنا نکلا ہے کتنے کھلاڑی ہمارے وہاں سے نکلے ہیں منٹو پارک کی تاریخ بتاؤں منٹو پارک نے پاکستان کرکٹ کو آٹھ کپتان دی ہیں آٹھ کپتان آپ کے انظمام یہ سب وہی سے آئے نا تو آپ نے تو گراؤنڈ ہی ختم کر دیا کیا کبھی انظمام الحق صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جہاں سے میں ایک گروم ہو کر نکلا ہوں تو وہاں پہ آج میں کئی بچے وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں انظمام الحق صاحب کے اپنے بیٹے بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں لیکن پھر زیادہ کرکٹ نہیں وہ کھیلی ہے انہوں نے دیکھیں میں آنسلی اگر ایک بات کروں یہ جو ہمارے لیجنڈز ہیں آپ ان کو یہ جو کرکٹ ٹیم انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ آپ پاکستان ٹیم کے ساتھ لگانے کی بجائے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ انہیں گراس روٹ لیول پر لگائیں کیونکہ پاکستان ٹیم اتنی اتنی ٹرینڈ ہو چکی ہے کہ ان کو اب ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی تقنی کی کام نہیں کرتے آپ فرض کریں آپ اس با کو کہیں کہ آپ لہوری جن کے کوچ لگ جائیں لگیں گے کبھی بھی نہیں لگیں گے لگنا چاہیے پھر مثال میں ہمیشہ جب راہول ڈریوڈ کی دیتا ہوں بہت بڑی مثال دیتا ہوں میں کرن مورے کی مثال دیتا ہوں کہ وہ نیچے لیول پر کام کرتے ہیں پھر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مثال انڈیا کی کیوں دیتے ہیں میں اچھی چیز کی مثال دوں گا میں آپ کو یہ تھوڑی کہوں گا کہ ایتھوپیا کی ٹیم کا کوچ بڑا اچھا جی وہ بڑا اچھا کام کر رہا آپ اس طرح سے کام کریں چلیں آپ انگلینڈ کی بات کر لیں انگلینڈ کا آپ سٹرکچر دیکھیں دیکھیں ابھی لاہور کے لندری کی ٹیم نے کس کو کوچھ رکھا ہے دین گوف کو رکھا ہے دین گوف جب اپنے دور میں ایسا فاس بولر کھیلتے تھے میں انہیں بڑا فالو کرتا تھا تو وہ ایک واقعی پروفیشنل کرکیٹر لگتے تھے دیکھیں عمران آپ نے کیا وسیم اکرم صاحب کے ساتھ نہیں کھیلا ہوا آپ کی زندگی کا وہ ایک ٹائم جو ہے وہ آپ کو یاد رہے گا ہم چلیں انہوں نے بچے تھے دیکھتے تھے وکار کو اب دیکھیں یونس صاحب کی بات آگی سامنے اب یونس صاحب کو کہا گیا کہ آپ پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ آزے ہیڈ کوچ کام کریں تو انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا میں پاکستان کی جنئر ٹیم کو کوچ کروں گا دیکھیں اگر یہ چیز کلیکٹیو لی ہوتی ہے تو پھر یہ ایک بہام ختم ہو جائے گا کہ ہم جنئر لیول پر جا کر کھیلیں گے جب سب کر رہے ہوں گے تو پھر کسی کو بھی اتراز نہیں ہوگا جہاں پر آپ اس کا سلیوشن نکال سکتے ہیں اچھا اگر ہم بات کریں چیمپینز کپ کی جو اس وقت ہو رہا ہے شویب ملک صاحب کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کھیلا چلیں کھیل لیا بہت اچھی بات ہے وہ لوگوں کے لیے بھی ایک ایمپیکٹ ظاہر ہوا میں پہلے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ جب وہ کھیل میدان میں اترے ہوں گے تو کتنا اچھا لگا ہوگا ملک ہمارے سامنے کھیل رہے ہیں تو وہ ایک سپرائزنگ مومنٹ تھا پٹ مین آف دے مچ تو وہ اختیار رکھتے تھے کہ وہ کسی اور کو دے سکتے تھے اس کتنے پیسے ہوں گے دس ہزار ہوگا بیس ہزار ہوگا پچیس ہزار ہوگا اس ہزار تو نہیں ہوگا یا چلے پچاس ہزار بھی اگر ہوتا ہے ان کو کیا ضرورت ہے چلیں اگر مطلب قادر اب اس کے اوپر جواب میں یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہو سکتا ہے دے ہی دیا ہو اگر دینا ہی تھا یا کرنا ہی ہے تو اس کو آپ اوپن لی اناؤنس کیوں نہیں کیا کہ وہ جو پلیئر تھا وہ بھی ساری زندگی یہ بات بتا سکتا کہ میں چیمپینز کپ کے فلاں میچ میں من آف دا میچ بناوں آپ کو آج شاید پتہ نہیں لوگوں نے یہ بات کی گئی نہیں کی شویب ملک کا من آف دی میچ لے کے تصویر اتار کے کس کو دکھا رہا تھا گیس کر سکتی ہیں کس کو وہ جہاں انہوں نے لیگز کھیلنی ہے نا انٹرنیشنل بیسکلی انہوں نے ان کو دکھایا ہے وہ انٹرنیشنل لیگ یہ آج اگر مجھے کوئی اس بات پر غلط ثابت کر دے تو میں کہیں گے تو ٹریٹ دینے کے لیے تیار ہوں وہ تصویر اور وہ ٹرافی وہ دکھانے کے لیے وہ اس لیے دکھائی گی کہ جہاں جہاں وہ لیگ کھیلتے ہیں آپ کو پتہ انہوں نے لیگ کھیلنی بھی نہیں چھوڑی وہ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایم سٹیل فٹ میرا ریٹ کام نہیں ہونا چاہیے میرے پیسے اتنی رہنا چاہیے اوپر ہی رہنا چاہیے میں اتنی پیسے لوں گا سو انہوں نے اپنی پرفارمس شو کی ہے دنیا کے لیے وہ انہوں نے اپنی پرفارمس پاکستان کے لیے شو نہیں کی ہے نہ ہی انہوں نے اپنے لڑکوں کو دکھایا کہ میں بڑا فٹ ہوں تو تم بھی ایسا کھیلو یہ میری ابزیویشن ہے پتہ نہیں شاید میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں لیکن جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں انہیں یہ ٹیکنیکل بات سمجھ آنی چاہیے کہ شویہ ملک نے ابھی دنیا کی دوسری کرکٹ نہیں چھوڑی ہے جس دن وہ دنیا کی دوسری کرکٹ چھوڑیں گے شاید وہ پھر پاکستان انہیں تو پریکٹس چاہیے دیکھیں میرے کتنا بڑا علمیہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ جس ٹیم کو آپ ایجا منٹور ہیڈ کر رہے ہیں آپ ایک ینگ سٹرز کو موقع دیتے کہ جو تم کھیلو جا کے آپ نے اس کا حق مارا اور آپ نے اس کو ٹیم کی 11 سائٹ سے باہر نکالا آپ خود کھیلیں کیوں کہ آپ کو میچ پریکٹس چاہیے آپ فرض کریں بہت اچھے پلیئر ہوں گے لیکن کسی بھی پلیئر کو اپنی فٹنس شو کرنے کے لیے اپنا ٹیمبریمنٹ چیک کرنے کے لیے میچ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے تو شویب ملک نے پاکستان کے لیے ٹیمبریمنٹ نہیں دیکھا اس نے اپنا پرسنل ذاتی ٹیمبریمنٹ چیک کرنے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے یار میں بھی فٹ ہوں سو دیکھ لینا میرے کتنے بیسے لگنے ہیں یہ ہے وہ بیچ میں سٹوری جو ہمیشہ سامنے آئے گی اب لوگ شاید بات کریں کہ یہ بھی ایک اینگل ہے اس بات کا چلیں دیکھیں یہ تو خیر اب اس کی کوئی دلائل میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن جیسا آپ کہہ رہے ہیں اور اگر تو ایسا ہی ہے تو پھر ایک تفہہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن کو منٹورز بنا رہے ہیں وہ خود کو منٹورز سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں اور دوسرا ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی عمران ابھی کیونکہ شویب ملک جو ہم پی ایس ایل میں بھی پرفورم کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ہمیشہ سے بہت وائبرانٹ رہتا ہے ہو سکتا ہے پی ایس ایل کے لیے بھی اگر کھیلیں گے تو اس کے لیے بھی فرانچائزز کو جب درافٹنگ ہو نہیں بتانا مجھے نہ آپ نے گولڈ یا پریمیر کارٹگری میں رکھنا ہے مجھے چھوٹی کارٹگری میں نہیں رکھنا ہے مطلب چلے میں بخیر اسی طرف آرہی تھی کہ درافٹنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب میرے خیال سے اگر ہم دیکھیں ہماری ان دینوں میں درافٹنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہماری چیمپنز ٹوفی کا سکیجول ابھی سامنے نہیں آیا جو کہ ہمارے پاس اس کا منت بھی کنفرم ہے کہ اس مہینے میں شروع ہو جائے گی ہمارے پاس ابھی اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہیں لیکن درافٹنگ کے حوالے سے کیا خبریں ہیں کیا مطلب امید ہے کیا کن نئے لڑکوں کو بھی موقع مل سکتا ہے فرانچائزز کا کیا سٹیٹس ہے اس پر دیکھیں درافٹنگ میں وہ لڑکے آئیں گے جو آپ کے چیمپنز کپ کی پانچ منٹوز جن لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں وہ درافٹنگ کے سٹ اپ کے اندر ہوں گے اور کچھ پلیئر ایسے ہوں گے جو کہ کادیازم ٹروفی کے اندر یا ڈسٹک کے اندر پرفارم کر رہے ہوں گے لیکن یہ جو 20-20 لڑکے یا 35-35 لڑکے ہیں یہ آج میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ درافٹنگ کے بعد چک کر لیجے گا کاؤنٹر چک کر لیجے گا اس سارے کے سارے لڑکے درافٹنگ میں ہوں گے اور جو باقی انٹرناشنل پلیئر ہیں جنہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ اس درافٹنگ میں آنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہوں گے اور جو پاکستان کے کرنٹ پلیئر ہیں جو کھیل رہے ہیں وہ بھی اس درافٹنگ کے اندر ہوں گے سو آپ کے پاس تقریباً 200 سے 200 پلیئر جو ہیں وہ درافٹنگ کے اندر فٹ ہوگا اور اس کو کیٹیگرائز کیا دیا جائے گا ایک تو آپ کی پاکستان جو مین سینئر لائن اپ ہوگی جو پریمیر ہوگی پھر اس کے بعد گولڈ ہوگی پھر اس کے بعد پریمیر گولڈ اس طرح سے یہ سارے پھر ایک آ جائے گی امرجنگ پلیئر کی کیٹیگری جس میں امرجنگ کے دو پلیئر ہمیشہ آپ کو لینے ہی لینے ہے کسی ٹیم نے سو وہ کیٹیگری بھی بیچ میں آئے گی چیمپینز ٹرافی کا جو کھیلی جانی ہے دو ہزار پچیس کی اس کا ڈرافٹ نہیں فائنل ہو رہا اس موضوع پہ بھی آتے ہیں میں پہلے سیز کو کنفرم کر لوں کہ چیمپینز کپ کو ہم نے بقاعدہ طور پر کنسیڈر کر لیا ہے کہ پی ایس ایل کی جب بھی ہم لوگ ڈرافٹنگ کریں گے تو اب ہم یہاں سے کریں گے اور جو بھی بچے چیمپینز ٹرافی میں نہیں آ سکتے ہیں یعنی جو بچارے صرف فرس کلاس تک یا آپ دیکھ لیں کہ وہ قائد ازم ٹرافی تک یا پریجننٹ کپ تک مطلب ہیں یا گریڈ ٹو کھیل رہے ہیں کچھ اس طرح سے گے پر فارم کر رہے ہیں ان کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا اب ہمارا جو سیلیکشن کا میار پی ایس ایل کا ہوگا وہ چیمپینز کپ ہوگا ایکزیکٹلی بلکل بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا اور اس پہ بہت بہت ہونے والی یا دو تین پرگرام کر سکتے ہیں مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے فرس کلاس کے میچز میں جو قائد ازم ٹرافی ہے جو اصل پاکستان کا ڈومیسٹک ٹورنمیٹ ہے یہ تو کمرشل ٹورنمیٹ ہے اس کو میں فرس کلاس کا بلکل ایسی ہے سبھارت کی رنجی ٹرافی ہے جو فرس کلاس میں لڑکے پرفارم کر رہے ہیں اور وہ ان چیمپینز کپ والی ٹیموں میں نہیں ہیں ان کا کیا قصور ہے وہ ٹرافٹنگ میں کیسے آئیں گے وہ کیسے پک کیا جائیں گے کیا وکار یونس بیزوال حق سکلین مشتاق سرفراز احمد باقی دوسرے منٹور وہ برداشت کر پائیں گے کہ ان کی جو منٹورشپ کے اندر لڑکے کھیلے وہ لڑکے پی ایسیل کی ٹرافٹنگ میں نہیں ہیں اور وہ پی ایسیل کی ٹیموں میں نہیں ہیں اگر وہ ان میں نہیں ہوتے اگر ٹیموں نے نہیں پک کرتی تو بہت بڑا سوالیاں نشان آ جائے گا ان کی کارکردگی کی اوپر کہ باجن آپ تو پچاس لاکھ روپے مہینے کا لے رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی ٹیم اس شیئے کپ میں بنگلہ دیس سے ہار کے واپس آگئی ہے تو آپ نے جو پانچھے مہینے کام کیا ہے آپ کو یہ بھی نہیں سکھا سکے کہ باجن پچاس آور کیسے کھیلنے میں ہمیشہ ایک بات کوڑ کرتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کے لیے پچاس آور کھیلنا اور ٹی ٹونٹی کے بیس آور کھیلنا مصیبت پڑ جاتی ان کو تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا آپ نہیں سکھا پا رہے ہیں آپ کسی اور چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ میں یہ دعویے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تھنکنگ کہیں اور ہے ٹیم کا ٹیلنٹ پرموٹ کرنے میں ان کی تھنکنگ نہیں ہے میں تھوڑے ہارڈ ورڈ بول جاتا ہوں بہت میں کیوں ہوں اس لئے بولتا ہوں کہ میں اس سکچر میں رہا ہوں مجھے بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کرکٹ گا کیا پتا ہے میں تین سال کرکٹ کے اندر رہا ہوں تین سال کوچنگ میں رہا ہوں مجھے پتا ہے میں کالیفارڈ کوچ ہوں پی سی بی نے مجھے کوئرس کرنا ہے میں نے ان کا اندر والا سیٹ اپ دیکھا ہوا ہے تو میں اس لئے یہ بات دعوی سے کرتا ہوں اور شاہد بہت سارے لوگوں کو چوبتی ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہوں جب میں نے ریالیٹی دیکھ لیا ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس انگل سے کہاں پر کام ہو رہا ہے ورنہ آپ کو کیا لگتا کہ میزبال اک کے بیٹے جو ہیں وہ اتنی آسانی سے پاک سینڈر نائنٹین کھیل جاتے ہیں کیا پیچھے سے محمد حفیظ کے بیٹے آ رہے ہیں عبدالرزاق کے بیٹے آ رہے ہیں علی کے بیٹے آ رہے ہیں کھیلنے کے لئے سو پھر یہ بتا دیں لوگوں کو کہ ہمارے بیٹے ریڈی ہیں تو اگر آپ کے بچوں نے کچھ کھیلنا ہے تو کچھ تفانی پرفارمس دینی ہوگی ہمیں روند کی آنا ہوگا کیونکہ ہم نے تو پہلی فرنٹ لائن میں کھڑے کر دی ہیں اپنے بچے کیونکہ آپ کے بچے نے آنا آخری نمبر سے تو اس کو سب کو کروس کرنے میں یا تو سوپرمن بننا ہوگا نہیں وہ تو خیر سوپرمن کے بھی پر کار دیے جاتے ہیں جہاں پر کارنے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے دکھس بات کا ہو رہا ہے کہ جو بچارے کھلاڑی ایک امید برپا کر کے کھیل رہے تھے اب ان کے آگے ایک اور دیوار کھڑی ہو گئی اور وہ چیمپینز کپ ہے یعنی ان کو اب آگے کل کو پی ایس ایل میں نمائع ہونے کے لیے پہلے چیمپینز کپ میں شامل ہونا ہے پھر جا کر وہ پی ایس ایل میں جائیں گے پھر جا کر وہ کہیں انٹرنیشنل ٹیم میں آئیں گے اگر وہاں پر کوئی نیپوٹیزم نہیں ہوتا آپ چیمپینز کپ کے نیچے آپ کے ٹورنمنٹ جو بھی ٹورنمنٹ نیچے ہو رہے ہیں وہ دب گئے ہیں کیونکہ یہ ٹورنمنٹ ایوری میچ ٹی وی پر ٹیلی وائز ہوتا ہے آپ کی کیا کاجیزم ٹروفی کے سارے میں ٹیلی وائز ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈمیسٹک ٹورنمنٹ ہے نہیں ہوتے ہیں آپ ان کے وہ کچھ میچز کرواتے ہیں جو کہ فائنل لائن اپ میں آ جاتے ہیں ان کو آپ لائیپ کرتے ہیں مطلب کہ وہ لوگ کسی اور دنیا کے ہیں اور جو چیمپینز کپ میں منٹورز کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ کسی اور دنیا کے ہیں جبکہ وہ میں اس کو بھی کیٹی کری کا ٹورنمنٹ سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے اصل کرکٹ نہیں ہے اب آپ دیکھیں آپ نے ٹی ٹوینٹی چیمپینز کپ کروایا مجھے بتائیں آپ کی کریم ہے کیا اس کے اندر آپ کے تمام پلیئر کہاں کھیل رہے ہیں شیڈیول کیا سامنا ہے تو اس ٹورنمنٹ کی ویلیو ورث کیا سٹار کہاں ہیں ٹورنمنٹ تو تب ہی اوپر آتا ہے جب اس کے اندر سٹارز کھیل رہی ہوتا ہے کمپیٹیشن لیول تکڑا ہوتا ہے اب سٹارز بھی نہیں ہیں پخر زمان کو آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ فٹنس تو آپ نے ان کو چیمپینز کپ میں ڈال دیا شویب ملک از منٹور ہے لیکن ان کا دل کیا وہ ٹیم میں آگئے مطلب ایک اس لیول کا آپ کا ایک ٹورنمنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے اتنا پیسہ لگا دی مطلب ایم ناٹ ٹرائنگ ٹورنمنٹ لیکن ایم ناٹ ٹرائنگ ٹورنمنٹ لیکن ایم جس ٹرائنگ ٹو فوکس اون دات پوائنٹ کہ جو پیسہ یہاں پر لگایا جا رہا ہے یہ وہی چیز ہے ہم نے ٹیم بھی یہی بات کی تھی جب پچاس اوپرس کا چیمپینز کپ ہو رہا تھا ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ آپ کے اتنے سارے ٹورنمنٹ ہیں آپ نے اسی کے مقابلے پر ایک اور کھڑا کر دیا ہے اتنا پیسہ لگا دیا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے سٹیڈیمز کو ان دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کر دیا اب چلیں خذافی سٹیڈیم میں تو ہمیں ضرورت تھی نیاشنل سٹیڈیم تو کئی دفعہ توڑ پھڑ کا شکار رہا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو بنانے کی کوشش کی گئی اگر کسی کو نظر آئے نا پکچرز کے اندر پشاور سٹیڈیم دیکھ لیجئے جو دو ہزار اٹھارہ سے اس کا ایم ایو سائنڈ ہے اور وہ سٹیڈیم اب جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں ویو بہتر چاہیے اگر کوئی جا کے وہ سٹیڈیم دیکھ لے تو اس کا ویو کذافی سٹیڈیم جیسا ہی ہے اس کا ویو جو محسن نکمی صاحب چاہتے ہیں نا اس طرح کا ویو نہیں اس سٹیڈیم کا لیکن وہ بن رہا ہے اس کو نہیں کسی نے روکا پیسہ لگ رہا ہے اس کے مطلب آپ پیسہ جائے کر رہے ہیں دیکھیں یہی باتیں ہیں کہ آپ کو ان کو سوچنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کرکٹ بہتر ہو تو آپ جو حکومت کے اندر جو سٹیڈیم آتے ہیں پہلے تو آپ ان کو حاصل کرنے کی اپروچ کی طرف جائیں کہ آپ کے پاس میکسیم سٹیڈیم ہوں مطلب آپ نے جو حکومت کے ہاتھ میں سٹیڈیم دیئے ہوئے ہیں یا حکومت کے پاس ہیں شروع سے اس دن ہمیں بتا رہے تھے خالد محمود صاحب کہ کس طرح سے کذافی پی سی بی کے پاس آیا تھا کس پلاتفارم کے ساتھ کہ بھٹو نے جس طرح سے ان کو حاصل کرنے کی بات کی پھر انہوں نے سگنیچرز کیے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے وہ ہونا چاہیے پھر جا کر پی سی بی کے حصے آیا تو آج جا کر اس کی پھر تعمیر ہوئی اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہوئی اور آج پھر سے اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ کی اپگریڈیشن کی جا رہی ہے تو اگر آپ کے پاس تمام سٹیڈیمز ہو گجرہ والا سٹیڈیم ہو آپ کے پاس باقی سٹیڈیمز ہو تو آپ سوچیں کہ آپ کے پاس کتنا بڑا ایک پلاتفارم ہوگا دیکھیں میرا سٹیڈیمز کے اوپر کتنے پیسے لگ رہے ہیں چودہ روپے ہم پلحال یہ ایک چیمپنز ٹروفی کے بعد یا پی ایس ایل کے بعد ان کا کیا ہوگا خالی رہیں گے جب تک انٹرنیشنل ٹی میں کب آتی ہیں دو مہینے بعد تین مہینے بعد جب آپ کا کوئی سکیجول ہوتا ہے بائیلیٹرل سیریز تو تباہ کے کھیلتی ہیں یہاں کیا کلاب کرکٹر کھیل سکتا ہے مین پوائنٹ کیا آپ نے کلاب کرکٹر کے لیے سرکاری سطح پر کوئی گراؤنڈ بنائے ہیں جتنے بھی گراؤنڈ لاہور کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ہیں وہاں پر بھی ویلڈنگ جاری رہتی ہے ویلڈنگ جاری رہی یا وہ اتنے مہنگی ہو گئے اگر آپ مولٹون کے اندر اب میں لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کچھ حقیقتیں پاکستان کے اندر نہیں لوگوں کو پتا ہے اگر آپ نے مولٹون کے اندر ایک رینٹ پر لینا ہے تو سیٹرڈے سنڈے اس کی قیمت پچیس ہزار روپے ہزار روپے ایک دن کے لیے اگر آپ کو ورکنڈ ڈے میں لینا ہے تو آپ کو اس کی قیمت ہے ساٹھ سے آٹھ ہزار روپے تو مجھے بتائیں کہ گیارہ لڑکوں نے اگر میچ کھیلنے جانا ہے ایک ٹیم سے تو گیارہ لڑکوں نے میچ گراؤنڈ بک کیا تو سب کی جیب میں ایک ایک ہزار روپے ہوگا تو تب ہی وہ جا کے کوچ کو پیسے دیں گے کہ جناب آپ کو کہ گورنمنٹ پی سی بی یا گورنمنٹ تو دے نہیں رہی تو وہ لڑکیں اپنے گھر سے ہزار روپے لے کے جائیں گے جہاں دو وقت کھانے کا بھی مسئلہ ہے تو پھر وہ کرکٹ کھیل سکیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرکٹ اس طرح سے کرکٹر اوپر آ جائے گا گراؤنڈ لوکل بنا کے دیں اگر آپ نے لوکل گراؤنڈ بنا دیا تو آپ نے وہاں پر اتنی زیادہ رسٹرکشنز لگا دیں اتنی زیادہ پابندییں لگا دیں کہ عام بچے کی رسائی نہیں ہے ٹائمنگ آپ کی مرضی کی فیس آپ کی مرضی کی جگہ آپ کی مرضی کی تو یہ تمام چیزیں اور وہ بھی رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کلپ بھی رینٹ آؤٹ ہیں جہاں پر عام آدمی پچاس روپے میں جا کے ایک مہینے کی فیس دے کے کھیل سکتا تھا آج بھی دو کلپ چار بنے میں ہیں وہاں دو سور پر فیس ہے کیا وہ مولٹون کے اندر یا ادھر آ کے کھیل سکتے ہیں جہاں پر پانچ پانچ ہزار روپے نہیں کھیل سکتا ہے ٹائلنٹ ہمیشہ نکلتا ہے ان جگہوں سے جہاں پر آپ سوچ بھی سکتے ہیں پھر آپ یہ نہ کہیں کہ کے پی کے سے ٹائلنٹ آرہا ہے پھر آپ یہ نہ کہیں کہ وہ دور دراز کے گاؤں سے ٹائلنٹ آرہا ہے وہ پھر اپنے ٹوٹے پھوٹے گراؤنڈوں میں محنت کر کے جب آتے ہیں پھر آپ اتراز کرتے ہیں کہ شہر کی کرکٹ ختم ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے شہر کے لوگوں کو دیا کچھ نہیں ہے جب آپ نے ان کو دیا کچھ نہیں ہے تو آپ پھر حساب لینے کے بھی پابند نہیں ہے اور کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور کا ٹائلنٹ ختم ہو گیا کیونکہ آپ دے ہی کچھ نہیں لے لاہور کو نہیں دیکھیں پاکستان میں کافی عوام ہیں اور ہر گھر میں کرکٹرز موجود ہیں ہر گھر میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور نکلتے ہیں بچے کرکٹرز نکلتے ہیں دوسرے بہت سارے سپورٹس ہیں لیکن میں توجہ اس طرح سے دینی جاتی ہے تو خیر کمنگ بیک تو دا ٹاپک کہ یہ چیمپینز کپ ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے ہو رہا ہے وہ مقصد ہمارا پورا ہو سکے لیکن وہ مقصد ہمارا چیمپینز کپ کروائے بغیر بھی پورا ہو سکتا تھا ہم نے کرکٹ کو اتنا زیادہ کر دیا ہے ہم نے اتنا بزی کر دیا ہے لوگوں کو شاید ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں کو بس یہ شو کروانا ہے کہ آپ بھی کھیل رہے ہیں اور ہم نے انہیں موقع نہیں دینا تو ہم ان کو بس یوں نہ جیسے بہلا رہے ہیں شاید یہ بہلانے کا ایک ذریعہ ہے لیکن کوئی اس کا سرپہہ سامنے نہیں آ رہا چیمپینز کپ سے ریلیٹڈ ہم بات کر لیتے ہیں دیکھیں چیمپینز کپ کے اندر منٹورز کو کیا دیا گیا ہے ان کو کہا گیا کہ آپ نے ومن کرکٹ بھی دیکھنی ہے آپ نے جونئر کرکٹ بھی دیکھنی ہے سینئر کرکٹ بھی دیکھنی ہے ایسے ہیومن میں آپ سمجھ دیئے ہیں وہ ٹورنمنٹ ختم ہوتا ہے تو اس کو فوراں کہاں پھیکا جاتا ہے چلیں جی آپ ذرا وہ لڑکیوں کی کرکٹ کو دیکھنے جا کے میں تو ایسے کوچ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں پہلے میں ٹرین کر رہا ہوں کہ سلمان علی آگا ٹائپ کے لڑکے کو اور فوراں میں ایک آ جاتا ہو بگنر کے اوپر گرلز is a بگنر ان کو کرکٹ کا اتنا نہیں پتا ہے تو آپ کی منٹیلیٹی ایک دم دھڑام سے نیچے گرتی ہے وہ وہاں جو ٹیکنیک یوز کر رہا ہے وہاں جو فوکس کر رہا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھئی اب تم واپس آج ہو کیونکہ تم پچاس لاکھ رہا مہینہ لیتے ہیں تو تم آگے لڑکیوں کی ٹریننگ کرو یہ کہاں کا سسٹم ہے آپ ومن ونگ کے انڈر کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو آپ کہیں کہ ومن ونگ دیکھیں یہی پر تو میں وہ بات کرتا ہوں کہ نہ آپ ریجن کو ازاد کرتے ہیں نہ ومن ونگ کو ازاد کرتے ہیں نہ جونئر کرکٹ کو ازاد کرتے ہیں آپ ومن ونگ کے انڈر کریں وہاں پر کوچیز رکھیں بھلے وہاں پر آپ منٹور لگا دیں وکار یونس کو کہ وکار یونس صاحب آپ نے پورے پاکستان کی کرکٹ کو دیکھنا ہے ومن کو اور مسمان صاحب آپ نے لڑکوں کی کرکٹ دیکھنی ہے سینئر سرفراد صاحب آپ نے دیکھنی ہے نیچے جونئر کرکٹ تو یہ ڈائے ویڈ ہم کر سکتے چیزیں یہ نہیں کر سکتے کہ کھچڑی بکا دیں وہ سارا کچھ وہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے واپس میں ہی سمجھ نہیں آرہی کیا نکلے گا کیا نہیں نکلے گا چلیں خیر اب coming back to the champions trophies topic کیونکہ یہ ہمارا important topic یہ ہے اور یہ discussion تو ہماری نہ ختم ہونے والی ہے champions trophy کے اوپر کل کچھ خبریں سامنے آئیں کہ نیوزیلانڈ نے آسٹریلیا اور South African board نے بھی ICC کو یہ کہا ہے کہ خدارہ یہ مسائل حل کریں اور کیا آپ نے کرنا ہے schedule جو بھی ہے وہ announce کریں انتظار میں ہے یا پی سی بھی کا کچھ لیندن کے مسائل چل رہے ہیں آپ نے کہا کہ ہمارا پیسہ بہت لگ گیا تو کیا وہ پیسہ پورا کرنے کی کوئی پیشکش کی جا رہی ہے مطلب I am just saying this in a sarcastic way حل کیا نکلنا ہے کس چیز کا انتظار ہے بھارت کی طرف سے بھی پیغام تو آئی گیا ہے نا بھی شکانہ officially آیا ہے دیکھیں میرب جب میں بات کرتا ہوں پیسے کی بہت سارے لوگوں کو یہ بات چبتی ہے کہ یہ تو technical issue ہے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے اگر یہ مسئلہ نہ ہو تو یہ مسئلہ حل ہو چکا ہو دیکھیں آپ مانیں یا نہ مانیں پیسے کا بہت بڑا رول ہے اس جو آپ کا deadlock ہے نا اس کے اندر دیکھیں پیسے سے کچھ بھی خریدا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ہمارا loss ہو رہا ہے ہم پیسہ اتنا demand کرتے ہیں کہ ہمارا loss ہو رہا ہے تو آپ ہمیں اتنا پیسہ دیں تاکہ ہم اپنی دوسری چیزیں تو کر سکیں اگر وہ deadlock ختم نہیں ہو رہا چلیں مثال کے طور پر بہت سارے rumours آئے کہ جی پاکستان نے اپنی ایک شرط رکھی ہے کہ انڈیا فائنل میں نہیں پہنچتا تو فائنل پاکستان میں ہو سمی فائنل نہیں پہنچتا تو سمی فائنل میں پاکستان میں ہے سمجھ میں آجاتی ہے بات وہ کہ پاکستان بلکل صحیح بات کر رہا ہے لیکن کیا انڈیا یہ چاہے گا کہ آپ کا پورے کا پورا tournament یعنی کہ وہ تو پہلی نہیں آ رہا تھا آپ سب پوری دنیا کو پتا تھا کہ پورے کا پورا successful tournament یہاں ہو جائے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر رہا وہ کہتا پیسہ میرا کھیل میرا سب کچھ میرا تو پھر میرے اشاروں پر کھیلو اور یہ بات آپ کو پتا ہے تو اگر آپ کو یہ بات پتا تھی تو پہلے دن سے یہ سٹانس رکھنا تھا دیکھیں محسن نبیل صاحب کن کے پاس گئے کل برسو شباز شریف صاحب کے پاس گئے نا تو ہم نے پانچ مہینے پہلے کیا کہا تھا آپ کے شو میں کہ چلیں شباز شریف صاحب کے پاس اور انہیں جا کے کہیں کہ کچھ کریں اب پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ cricket diplomacy ہونی چاہیے politicians کو involve ہونا چاہیے یہ حل کرنے چاہیے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے اب آپ نے آسٹریلیا اور باقی دو ملکوں کی بات کی وہ یہ کہتے ہیں میں نے یہ خبر پڑھی ہے میرے پاس ذرائع سے خبر آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈیا کو انہوں نے pressurize کیا کہ آپ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں اور آپ تین سالوں کا جو معاہدہ ہے اس کو sign کر لیں لیکن انڈیا معاہدہ sign کرنے پر کہیں بھی نہیں آ رہا وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اپنی ہی شرائط پر کھیل لیں تو پھر آپ کے پاس حل کیا ہے اگر کل پھر اونٹ اس کروٹ بیٹھے یا اس کروٹ بیٹھے آپ ہائیبریڈ موڈل پر آ چکے ہیں اب آپ یہ کہہ دیں کہ انڈیا چار میچ ادھر کھیلے گا ہائیبریڈ موڈل تو آ گیا نا تو پہلے دن آپ یہ سٹانس دے رہے تھے کہ ہائیبریڈ موڈل نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے شروع میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتی تھی وہ کیوں کی تھی آپ نے اپنے ایک پرگرام میں کہا تھا کہ شاید ہائیبر آنے کے لیے یا اپنا سٹانس اوپا رکھنے کے لیے یہ بات کی تھی تو میرا خیال ہے کہ ریالیٹی پر رہتے ہیں اور آج میڈیا میڈیا کھیلا جا رہا ہے اور کسی کو اس نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے sorry to say لیکن اس وقت یہ سب سے زیادہ موضوع جو ہائیلائٹ ہو رہا ہے یا وہ انڈین میڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے یا وہ پاکستان میں ہو رہا ہے بھارت کے کوئی پبلک پر میں دیکھتی ہوں جو میں نے نوٹس کیا ہے کسی کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں راج ٹوپک میں اور ویسے بھی جو کرکیٹرز ہیں وہ اپنی کرکٹ کھیلے میں مصروف ہیں بورڈ جو ہے وہ دوسرے معاملات میں مصروف ہیں میڈیا اپنا ایک منجن بیچ رہا ہے اور پاکستان میں تمام لوگ پریشان ہیں کیونکہ پاکستان نے اس کو ہوسٹ کرنا ہے آگے دیکھیں مجھے ایک بات کا جواب دیں عمران جب دوہزار چوبیس کا ورلڈ کپ ہوا اس کو یو ایسے اور ویس انڈیز مل کر ہوسٹ کر رہے تھے یو ایسے سے اس کا آغاز ہوا اور باقی تمام میچز ہوئے ہیں وہ ویس انڈیز میں ہوگا فائنل کہا پر ہوا تھا تو اگر آگے دوہزار چوبیس کا ورلڈ کپ ہے اور وہ انڈیا اور سلنکا اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور شروع کے کچھ میچز انڈیا میں ہو جاتے ہیں اور باقی کے کچھ میچز ہوئے ہیں وہ سلنکا میں ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ فائنل دوبارہ سے انڈیا میں ہوگا یہ تو بات ایک ویسے ہی سولد ہے کہ مطلب پاکستان کے اندر اگر انڈیا نے جب کہہ دیا وہ پاکستان کا سٹیک بچتا بھی نہیں ہے تمام میچز ہم اپنے کھیلیں گے دوبائی میں تو آپ کے پاس اگر ایک کومن سنس کی بات ہے کہ اگر انڈیا جاتا ہے سمی فائنل میں اور فائنل میں تو آٹوماتیکلی انہوں نے اپنا جواب دے دیا کہ وہ دوبائی میں ہوگا تو اس میں دو رائے کیا ہے اس میں مطلب کس بات کی کنفیوزن ہے کنفیوزن کیا ہے وہ میرا خیال ہے جہاں تک میں سمجھوں یہ چاہتے ہیں کہ جو آنے والی ایونٹس ہیں اس کے اندر فرض کریں انڈیا فائنل میں پہنچتا ہے آپ کو چلے ایک معامل لیتے ہیں پاکستان بھی فائنل میں پہنچ جاتا ہے آپ کو لگتا ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ دوبائی میں ہوگا دیکھیں اگر پاکستان فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو میرے خیال سے ہم اپنی کھیل سے ہی اتنا کچھ پروف کر جائیں گے کہ ہمیں فائنل یہاں پر کروانے کی کیا ضرور ہوتا ہے ہم فائنلسٹ بن گئے ہم نے انڈیا کے ساتھ ہمارا ماچ جو ہے وہ ہو رہا ہوگا کسی بھی جگہ پر ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے یا انڈیا میں ہو رہا ہے ہمارے لیے ہماری گیم امپورٹنٹ ہے یا ہمارے لیے ہماری انا امپورٹنٹ ہے اب پچیس میں تو پہنچ جائیں گے تو چلے ٹھیک ہے ہم نے مانا ہے کہ ہم دبائی میں انڈیا کے ساتھ فائنل میں پہنچے تو کھیل لیں گے میں بات کرو چھبیس کی میں چھبیس کی ہی بات کر رہی ہوں تو چھبیس میں تو ہمارا رولہ ہی نہیں ہے چھبیس میں ہمارا کوئی رولہ نہیں ہے چھبیس میں مالک کون ہے ایونٹ کا انڈیا اور سری لنکا میں وہی بات کرو اگر ہم فائنل میں انڈیا کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں فائنل میں تو انڈیا دبائی میں کبھی بھی فائنل نہیں کھیلے گا دبائی میں کیوں کھیلنا ہے جب انہوں نے سرلنکا کا وینیو رکھا ہوا ہے دبائی سرلنکا میں بھی نہیں کھیلیں گے وہ کہیں گے کھیلیں انڈیا میں یعنی وہ فائنل واپس انڈیا میں لے کر آئیں گے میں نے ایسا ویسے ہوتا وہاں دیکھا نہیں ہے لیکن اگر کرکٹ میں اتنا کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کو وقت پہ ہی چھوڑتے ہیں ریشیڈیول کر رہے ہیں اب آپ فرس کہیں ریشیڈیول کر رہے ہیں سیونٹ کو تو آپ کا انیس کو شروع ہونا تھا تو ختم ہونا تھا پندرہ کو مارچ کو یہ پچیس مارچ کو مجھے کنفرم نہیں ہے زین سے نکل گیا تو اس جو کنفرم والا شیڈیول ہے اس کے اندر آپ کے ساتھ سے آٹھ دن بڑھیں گے کیوں کہ آپ کی کوئی فرس کریں نیوزیلنڈ کی ٹیم دبائی میں کھیلنے کیلئی ہے تو کیا وہ اگلے دن آ کے اپنا محچ یہاں کھیلے گی اس کو ریش چاہیے ہوگا نا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے انڈیا پاکستان کے لیے ایک ہائیبرٹ سوچ لی ہے وہاں پر آپ فائنل کے لیے آسٹریلیا ایم سی جی کو کہتے ہیں آپ کے جب بھی کبھی فائنل ہوگا کسی بھی ٹیم کا ایم سی جی میں ہوگا بڑا سٹیڈیوم ہے اور آسٹریلین کراؤڈ بھی کرکٹ کو بہت پسند کرتا ہے یہ ہی ہو سکتا ہے پھر اب کیا ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے بات سمجھ لینی چاہیے دیکھیں یہ گھر میرا ہے آئی سی سی انڈیا کا گھر ہے سب مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں پاکستان میڈیا بھی مانتا ہے کہ وہ پیسہ دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ گھر میرا ہے اتنی بھی بات نہیں ہے ورنہ یہ معاملہ بھی تک تو سول ہو گیا ہوتا ہے کچھ تھوڑا بہت سٹیانس باقی بورٹس کا بھی ہوگا تو یہ معاملہ بھی تک اٹکا ہوا ہے خیر آج کے پروگرام کا ہم کرتا ہے اکتتا اور یہی سے دسکشن کو جاری کریں گے کل اگر ہمیں عمران صاحب نے وقت دیا تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ مجھے اور عمران کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا we will catch you tomorrow with the new discussion of South Africa and Pakistan میں سب تک کے لیے take care bye bye موسیقی